آج پندرہ اکتوبر ہے یا اللہ تیرا شکر کہ تُو نے آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے عوض سلاک نہ کر ڈالا مولا کریم مجھے میرے عزیزوں کارکو رمز کو ہمارے سامین کو اپنے فضل کے احاتے میں لینا اور ہمیں وہ عطا کرنا جو ہمارے لئے اچھا ہو آج ایک شخصیت کا یوم وفات ہے جن کا نام ہے عبداللہ ابن محمد اموی جن کا پندرہ اکتوبر نو سو بارہ کو انتقال ہوا عبداللہ ابن محمد امیہ خاندان کے ساتھ میں امیر تھے آٹھ سو اٹھاسی سے نو سو بارہ تک امیر رہے حکومت کی عبداللہ کی حکومت جو تھی وہ محدود تھی کرتبہ تک اور یہ ایک قسم کی جلاوطنی کی زندگی تھی اور اس وقت جو دوسرے گورنر تھے وہ سب کے سب با اختیار ہو چکے تھے اور یہ غالباً یوں سمجھیں کہ اموی حکومت کا زوال یہاں سے شروع ہو چکا تھا اس کے خاندان میں عبداللہ ابن محمد کے خاندان میں ایک دوسرے کو قتل کرنا اور اقتدار پر قبضہ کرنے کی جو رواج تھا وہ شروع ہو چکا تھا اور یہیں سے جو اموی حکومت ہے اس نے کمزور پڑنا شروع کیا آپ کو معلوم ہے کہ اموی خاندان کی حکومت کا آغاز جو ہے وہ چھ سو اکسٹھ میں امیر ماویہ کے حکومت سے ہوا سات سو پچاس تک رہا اور ان کا دارالحکومت جو تھا وہ دمشق ہوتا تھا عبداللہ جیسا میں نے بھی ذکر کیا اس کا دارالحکومت کرتبہ تھا اور کرتبہ جو ہے وہ ایک جلاوطنی کی زندگی اگزائل میں یہ رہ رہے تھے اس وقت اموی حکومت کو عباسیوں نے ختم کیا اگر تھوڑا سا جائزہ لیں اموی حکومت کا تو آج کے دور میں اگر اس کو دیکھیں تو اموی حکومت میں اتنا علاقہ شامل تھا جو آج تقریباً سنتیس ملک بنتے ہیں جس میں افغانستان الجیریا آرمینیا آزربائیجان بہرین شام مصر فرانس گارجیا ایران اردن یو اے ای کے سارے علاقے اور مغربی سہارا کوئیت سپین یہ چند ایک نام لیے ہیں میں نے آپ کو اور ان میں اسرائیل تقریباً چھبیس زبانیں بولی جاتی تھی مختلف اور سنتیس موالک جو کہ اس میں شامل تھے اور اتنی بڑی حکومت کا زوال جو ہے وہ اس طرح سے ہوا کہ اس کا امیر جو ہے وہ کرتبہ میں محدود ہو کر رہ گیا اور اس کی بات جو ہے اس کے بھائی بھی ایمان نے کو تیار نہیں یہ ہمارے اروج و زوال کی داستان ہے آج عبداللہ بن محمد اموی کا یوم وفات ہے پندرہ اکتوبر نو سو بارہ کو انہوں نے وفات پائے پندرہ اکتوبر اٹھارہ سو اٹھتر ایڈیسن الیکٹرک کمپنی کا آغاز ہوا ایڈیسن الیکٹرک کمپنی جو ہے اس نے اس وقت بہت بڑے عزاز حاصل کیے بیسٹ کمپنی کمپنی قرار دی گئی موسٹ انوویٹو کمپنی قرار دی گئی آج کل کی کمپنیوں میں آئی ایسو اور دوسرے طرح کے جو ہیں سرٹیفکیشن جو ہوتی ہے اور اس وقت ایوار جو تھے ان کی پروڈکٹ کو اور دوسرے چیزوں کو دے کر اس کو نومینیٹ کیا جاتا تھا اور ایوار دیے جاتے تھے ایڈیسن کو آپ جانتے ہیں ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا اسی نے یہ کمپنی بنائی یہ کمپنی آج بھی جی ای کے نام سے موجود ہے جنرل الیکٹرک کے نام سے اور بلب سے لے کر جیٹ انجن کے جیٹ انجن بناتی ہے اور پچھلی دنوں ہی اس پر ایک کرپشن کا الزام بھی چال پڑا تھا کہ اس نے امریکہ کو بتائے بغیر اسرائیل کو جیٹ انجن جو تھے وہ اس نے سیل کیے تھے درحال ایڈیسن کے بارے میں آپ جانتے ہیں ایک ہزار سے زیادہ پرڈکٹ جو ہیں یا ایجادات جو ہیں وہ اس کے کریڈٹ پہ ہیں مور دین ون تھاؤزن اور آج دن ہے جی پندرہ اکتوبر اٹھارہ سو اٹھتر جب ایڈیسن نے الیکٹرک کمپنی کا آغاز کیا آج عالمی دن ہے برائے دیہاتی عورت دیہاتی عورتوں کا بھی دن ہوتا ہے یہ مجھے آج پتا چلا ہے دیہات کی عورت ہمارے ہاں ستر فیساد عبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے دیہات میں کس طرح سے لوگ زندگی گزارتے ہیں بچے کس طرح سے سکول جاتے ہیں نوجوانوں کی کیا دلچسپیاں ہیں بوڑوے وہاں کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں ان سب سے ہٹ کر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جی دیہات کی عورت جو ہے وہ کس طرح سے زندگی گزارتی ہے آج دیہاتی عورت کا دن ہے میرے خال میں یہ دن بھی شہروں میں منایا جا رہا ہوگا دیہات کی عورت کو قطع پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کرنا ہے اس کا کوئی دن بھی ہے اس کی دن اور شام اور رات میں کوئی فرق نہیں ہوتا وہ صبح اسی طرح سے اٹھتی ہے جس طرح سے مرد اٹھتے ہیں اسی طرح سے کام کرتی ہے اسی طرح سے کھیتوں میں جاتی ہے اسی طرح سے حل چلاتی ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ عورت ہے مرد ہے کس طرح سے ہے وہ اور سب سے جو بڑی اس کو سہولت حاصل ہے وہ اس کی جہالت ہے اور اس کی جہالت کی وجہ سے وہ اس دکھ سے بھی نعاشنا ہے کہ اس کے کیا رائٹس ہیں اسے کیا جاننا چاہیے اسے کیا کرنا چاہیے برحال آج دن ہے جی عالمی دن برائے دیہاتی عورت اور ہماری کوشش ہوگی کہ آج سارا دن اس موضوع پہ بات کی جائے اگر آپ کے دل میں بھی کوئی بات ہو تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں آج دن ہے اور یہ دن جو تھا پندرہ اکتوبر دوہزار چھے کو پہلی دفعہ منایا گیا تھا اور اس وقت سے لے کر آج تک اس کو منایا جاتا ہے کیسے منانا چاہیے آپ کا کیا خیال ہے کہ دیہاتی عورت زیادہ کام کرتی ہے شہری عورت زیادہ کام کرتی ہے شہری عورت کے مسائل اور طرح کی ہیں وہ جانتی ہے اور یہ جاننا جو ہے اس کے لئے عذاب ہے اس کو جب پتا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اس کو جانتی ہوتی کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جب وہ سوہ نکلتی ہے شہر کی عورت تو اس کو اس سب چیزوں کا پتا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے آفس میں یہ ہو رہا ہے سڑک پہ یہ ہو رہا ہے فٹ پات پہ یہ ہو رہا ہے گھر میں یہ ہو رہا ہے جاننا خود ایک عذاب ہے اور نہ جاننا بھی ایک نعمت ہے برحال ان دونوں کو آپ کمپیر کیجئے آج شہری عورت کو بھی اور دہاتی عورت کو بھی اور کوشش کریں اگر میری آواز ایسے لوگوں تک پہنچ رہی ہو جو اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ائر کنڈیشن سیمنار رومز میں بیٹھ کر دہاتی عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں آج کسی دہات کو وزٹ بھی کریں پندرہ اکتوبر جی عالمی دین ہے ہاتھ دھونے کا جی ایشری کہلاتا ہے ٹیلی ویجن پر بڑی بڑی سوپ کمپنیاں جو ہیں وہ اس کے اشتہارات دیتی ہیں اور بات کرتی ہیں کہ جی آج ہم جو ہے بچوں کے لیے ہاتھ دھونے کا دن ان کو سکھایا جائے گا اور بیشمار بچے جو ہیں وہ پانچ سال کی عمر تک پہننے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں اس لیے کہ وہ ڈائریا کا اشکار ہو جاتے ہیں اور ڈائریا کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہاتھ دھونے ہاتھ کی صفائی ہے اور بہت ساری دوسری چیزیں جو ہیں تحارت سے متعلق ہیں لیکن میں نے ایک مرتبہ ایک ایسے گاؤں کا ویزٹ کیا جہاں ایک ڈاکومنٹری بنا رہا تھا میں کسی ادارے کے لیے اس میں ہم نے یہی دکھانا تھا کہ جی اس سکول میں یہ اس بات کا احتمام کیا گیا ہے کہ جب بچے ٹوائلٹ سے باہر نکلتے ہیں تو وہ سابن سے ہاتھ دھوتے ہیں جب اس کو میں نے دکھانا کے لیے شروع کیا تو پتہ چلا کہ وہ کوئی موٹر لگائی گئی تھی پانی تھا لیکن ہاتھ بالٹی میں بھرا ہوا ہے تو اس کو ہاتھ دھونے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے تو میں نے ایک تجویز دی کہ میں نے کہا کوئی پلاسٹرک کا مگا لاتے ہیں بچہ جو ہے وہ اس کو بالٹی میں رکھیں مگے کو اور وہاں سے پانی نکال کر اپنے ہاتھ جو ہے دھوئے اوکے اس کے بعد مگے کی طرح شروع ہوئی پورے گاؤں میں مگا نہیں تھا ایک ایک گھر میں پھر ڈھونڈا گیا ایک بچے نے بتایا کہ جی میں نے دیکھا ہے پچھلے اتوار کو فلان جو چوئی صاحب ہیں انہوں نے کی جو ہے وہ بچی کوئی مگا دیکھ رہے تھے تو اس طرح سے چوئی صاحب کے گھر سے ایک مگا ہمیں ملا پورے گاؤں میں مگا موجودہ ہی تھا بچوں کو ہاتھ دھونے کا کنسپٹ بات کی بات ہے بہرحال آج دہاتی عورت پہ بھی بات ہو رہی ہے ہاتھ دھونے کی بھی بات ہو رہی ہے شہری بچوں کو والدین بھی سکھاتے ہیں بچے بھی سکھاتے ہیں کاش ہم یہ بات جا کر دہاتوں میں بھی سکھا سکیں اور سکھانے سے کیا ہوتا ہے ان کے پاس تو شہر صابن بھی نہیں ہوگا اور ان کے پاس پانی بھی نہیں ہوگا ایک مرتبہ مجھے کوئٹہ میں ایک کام کرنے کا موقع ملا تو وہاں پتا چلا کہ پانی کی سطح جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی پانی جو ہے اس طرح سے گئے تو وہ کہنے کہ پانی ہو تو ہم اس کی حفاظت کریں پانی ہو تو ہم اس کو کم استعمال کریں پانی ہو تو ہمارے گٹر چلیں وہاں نہ گٹر لگا دیئے ہیں لیکن وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان میں فلو ہی پیدا نہیں ہو رہا اور وہ اس کو آگے نہیں بڑھا پا رہا ہے بہرحال جی آج یہ دو تین چیزیں تھیں جو کہ آج کا حصہ بنی سوچئے اور اپنے دکھ میں دوسروں کو بھی شریک کیجئے آج